کب کا آغاز کل سے ہوگا کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں شیری مزاری نے واضح کیا ہے کہ پاکستان یمن جنگ کا حصہ نہیں بنے گا اور نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کرے گا سینیٹر فرطالعبابر نے بھی تائید کی کہا پاکستان کو کسی کی جنگ میں فریق نہیں بننا چاہیے مجلس وحدت مسلمین کے زیر احتمام القدس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی امریکی صفارت خانہ یوری شلم منتقل کرنے کا اعلان کیا اسرائیل کی دیکھا دیکھی مودی نے بھی کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش چاری رکھی ہوئی ہے امریکہ ہندوستان اور اسرائیل کی پالسی ایک جیسی ہے اس وقت پوری دنیا میں مسلم امہ آپس میں ہی لڑ رہی ہے ہمیں اس وقت اپنے اندر اتحاد کی ضرورت ہے جب تک مسلم دنیا اکٹی نہیں ہوگی القدس کو حاصل نہیں کر سکتے امریکہ اور صدر ٹرمپ کی جو پریزیڈنسی ہیں انہوں نے ہر انٹرنیشنل قانون کو توڑ رکھا ہے اس کا دیکھی دیکھی میں مودی سرکار نے بھی اعلان کیا کہ وہ انڈین اوکیپائن کشمیر کو انیکس کر لیں گے اور جو سپیشل سٹیٹس ہے ہندوستان کی کانسٹیوشن میں کشمیر کا وہ تبدیل کر لیں گے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فرطاللہ بابر نے کہا کہ امریکی صدر ہمارے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے یمن کی جنگ میں پاکستان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کو کسی کی جنگ میں فریق نہیں بننا چاہیے مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کشمیر بھی بہت جل آزاد ہوگا پاکستان بہرانوں سے نکلے گا اور اس جمعے کو یوم القدس پوری طاقت سے منایا جائے گا کشمیر کے حوالے سے بھی ہمارے لئے بہت ہمیں اگر آپ فلسطین کے مسئلے میں کمپرومائز کریں گے اور کشمیر کے مسئلے میں پھر آپ کو ہمارے پاس کوئی لیگل گراؤنڈ اور اخلاقی گراؤنڈ نہیں رہی جو باقی رہی القدس کانفرنس سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کے مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ پوری امت اپنے اختلاف بلا کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹے ہو میوش کماس جی نیوز اسلامباد